اگر یہاں پہ کامیاب ہونا ہے ایک سب سے پہلی چیز جو مجھے سمجھ میں آتی ہے اگر کوئی بھی وقتی اس بزنس کے اندر کامیاب ہونا چاہتا ہے سب سے موشٹ امپورڈنٹ چیز ہے آپ میں ٹیلنٹ ہے یا نہیں ہے آپ کتنے قابل ہو یا نہیں ہو کوئی منٹر نہیں کرتا صرف ایک چیز بتا رہا ہوں وہ ایٹیٹیوڈ آپ کا نجریہ فٹ رہنا چاہیے یہاں پہ لوگ میں نے دیکھا قابلیت کی بجے سے نہیں آرتے وہ صرف اپنے نجریہ کی بجے سے آر جاتے کامیاب اور ناکامیاب لوگوں میں صرف ایک چیز کا انتر ہے وہ ایٹیٹیوڈ کا انتر ہے کچھ بھی ہو جائے آپ اپنے نجریہ کو نہیں بگڑنے دینا نجریہ کو ہمیشہ پوزیٹیو رکھنا اگر آپ اپنا نجریہ فٹ رکھ سکتے ہو تو آپ آپ یہاں پہ کامیاب ہو سکتے ہو لیکن اگر آپ کا جس دن نجریہ بگڑ گیا اگر اس دن پھر کچھ نہیں ہو سکتا میں اگر آج یہاں ہوں صرف اپنے بندہ ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے ہاں جی جتنے بھی ڈائیمنڈ ہیں یہ اپنے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے اور جو لوگ ڈائیمنڈ نہیں ہیں وہ بھی اپنے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے چیزیں وہی رہتے ہیں سوچیشن وہی ہوتی ہے ہر آدمی اس کو اپنے طریقے سے دیکھتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہمارے لئے کوئی سپیسل سوچیشن الگ سے بنی ہمارے راستے الگ تھے صرف بات انہی چیزوں کو انہی پرستیوں کو دیکھنے کے الگ الگ نجریہ ہوتا ہے ایک آدمی انہی پرستیوں میں بکھر جاتا ہے اور ایک آدمی انہی پرستیوں میں نکھر جاتا ہے بات سرپ نظریہ کی ہوتی ہے نظریہ کی ہوتی ہے آپ سمجھ لو جب لوگوں نے نا بولا ایک آدمی گھر میں گز گیا اور ایک آدمی تعلق تُو نے چیلنج کیا ہے تُو جوئن نہیں کر رہا تیرے بینہ ڈائیمنڈ بن کے دکھائیں گے یہ ایٹیٹیوڈی تو تھا یس یا نو ایک بندہ تعلق اسٹام پر لکھ کے دے رہا ہے ایک آدمی اس کو دیکھ کر کے رو رو کے پریسان کٹو رہا بڑھ رہا ہے اور دوسرا بولا بیٹا تیرے سٹام کو جھوٹا ثابت کر کے دکھائیں گے ایٹیٹیوڈی تو ہے یس یا نو ایک بندہ کو سیٹ نہیں ملے اسی بات میں پھٹا جا رہا ہے مجھے سیٹ نہیں ملی اور ایک بولا ہے سالا جس دن سیٹ ملے گی میرے نام کا ٹیک لگا ہوگا میں اس دن تک کے لئے کام کروں گا ایٹیٹیوڈی تو ہے ایک بندہ کے جانے میں پیسہ نہیں ہے وہ اسی لئے کام نہیں کر رہا اور ایک بندہ سالا پیسہ نہیں ہے اسی کے لئے تو کام کرنا ہے اگر ہم معنی ہوتا تو کام کرنے کی کیا ضرورت ہے ایک بندہ کو اگر ایک سالا پھول کم مل گیا وہ اسی بات سے تکی ہے اور ایک بندہ اسی کے لئے کام کرتا ہے آج ایک بھول کم ملے سالا ہے کیا من کلو کہ مالا نہیں پہنی تو میرا نام نہیں اسی کے لئے کام کرتا ہے ایٹیٹیوڈی تو ہوتا ہے یس یا نو ایک بندے کو ٹائم نہیں ہے وہ اسی لئے بانہ بنا کر کے بیٹھا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے میں کیسے کروں گا اور ایک بندہ جانتا ہے اس بات کو آج میرے پاس ٹائم نہیں ہے لیکن میں سمیہ کی آجادی کے لئے کروں گا سالہ میں کسی کا نوکر بننے کے لئے پیدا نہیں ہوا میں کھلی جندگی چیوں گا اسی کے لئے مجھے کام کرنا ہے آج میں بجی ہوں لیکن ایک دن آجاد ہو جاؤں گا ایٹیٹیوڈی تو ہے ایٹیٹیوڈ ہے سب سب سے ایمپورٹن چیز کچھ بھی نہیں ہے اس دنیا میں آپ کوئی بھی بات لہ کر کے بولو میں ہر لوجک کو خارش کرتا ہوں صرف نجریہ کی بات ہے میں اس کا آپ کو پرماد دے سکتا ہوں آپ مرنے کا قارن دیں گے میں چندہ رہنے کا قارن دے سکتا ہوں آپ چو بجے بتائیں گے میں اس کا اُلٹا بتا سکتا ہوں کہ کیوں رہنا چاہیے کیوں کرنا چاہیے میرے پاس پوجیٹیو بجے ہے آپ کو ڈھوڑنی پڑے گی آپ کی وقتی کا جندگی ہے اگر میں رک جاتا تو بہانے سچویشن پریشتی وہی ہوتی ہیں اگر میں رک جاتا تو میرے ایٹیٹیوڈ میں پرولن دی لیکن سالہ کھامی آجا کتنا بڑا ہوتا ایساسی نہیں ہوتا کونج سویر نہیں ہے یہاں پہ ایسی آل میں آیا تھا ایک دن میں میں بلکل اتر بیٹھا تھا وہاں تین کی بھی ٹیم نہیں تھی میری اور یہاں تک بھی نہیں آ پایا تھا یہاں تک نہیں آ پایا تھا ہمتی نہیں تھی تیری میری کہ وہاں سے نکل کے میں ایسے کھڑا ہو کر کیا سکتا یہی ہوتا اور آج یہاں پہ کھڑا ہو آپ سے بات کر رہاں پوری ٹیم آج میری یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے ہلو نجریہ کی بات یا اگر اوز دن رک جاتا تو آج یہاں نہیں ہوتا سوچ لے تھا یار ان کا ہوگیا آپنا نہیں ہوگا نہیں ایسا نہیں سوچو اگر آپ اپنے ایٹیٹیوڈ کے اوپر کام کر سکتے ہو آپ چیمپیون بن سکتے ہو چیمپیون اور اگر آپ ایٹیٹیوڈ پہ کام نہیں کر سکتے دنیا میں کوئی آپ کو چیمپیون نہیں بنا چکتا کوئی چیمپیون نہیں بنا چکتا آپ کا نجریہ پوزیٹیوڈ ہے اس کے ساتھ آپ کو ایکسن بھی لینا پڑے گا ہاں جی ایک طرح آپ ڈریم لکھ دو اور ڈریم کے آگے دو چیزیں ایٹیٹیوڈ اور ایکسن پوزیٹیوڈ ایٹیٹیوڈ ہے کیول پوزیٹیوڈ ایٹیٹیوڈ کام نہیں کرتا ایکسن بھی ضروری ہے جس طریقے سے انسان کو کھڑے رہنے کے لیے اس کی ریڈ کی اڈری کا ہونا جروری ہے اس طریقے سے اس بزنس میں کھڑے رہنے کے لیے آپ کو فور سٹیپ کو فالو کرنا جروری ہے بیسک کام کرنا جروری ہے انسان کی ریڈ کے اڈری جس طریقے سے رہتی ہے اس طریقے سے ہمارے بیسک سٹیپ رہتے ہیں آپ کو لسٹ بنانی پڑے گی آپ کو لسٹ ڈونڈنی پڑے گی ساہب آپ کو تین فٹ والے لوگوں کو ملنا پڑھے گا آپ کو ہسی نہیں آتی سالہ جبر جستی دانت دکھانے ہوں گے تو یہ کچھ ریپلائی دے آپ کو ڈھوننے پڑھیں گے یہ آپ کا بیسک ہے یہ کرنا پڑھے گا آپ کو لسٹ میں لوگ جوڑنے پڑھیں گے آپ کا کان چل رہا ہے نہ چل رہا ہے لیکن آپ بھوشیوں کو دیکھ کر کے ایکسائٹیٹ رہنا ہوگا اور آپ کو بولنا پڑھے گا کہ میں دمدار ہوں اور دمدار کر کے دکھاؤں گا یہ آپ کے اندر ہونا ہی چاہیے ہونا ہی چاہیے یہ بیسک ہے بیسک ہے یہ لسٹ نون نہیں پڑھے گی پلان دکھانا پڑھے گا ہلو آپ کنٹنے بڑے تیس مارکھاں ہیں اس واسے کچھ نہیں ہے صاحب آپ جب کام پہ نکلے ہو تو آپ کو بیسک کرنا پڑھے گا اگر آج ویرات کولی جا کر کے کریس پہ گھڑے ہوں گا ایسے کمر پہ بلہ لگا گیا اے ہلو کس سے بات کر رہے ہو مالا میں سو سنچری میرے نام پہ اوکی انوسکا کا سوڑن دوں ٹھیک ہے تیری اوکے کو پھوکے نکال دے گا وہ بول ایسی مارے گا کچھ بھی کرنے لائک نہیں رہے گا ہلو کمر پہ بلہ نہیں در بلہ سہی جگہ پہ آنا چاہیے یس یا نو اس کا کام ہے وہ ایکشن ہے اس کا وہ لینا پڑتا ہے وہ لے رہا ہے آچھا سلمان خان ہو یا ساروک خان ہو جب کیمرہ ہوتا ہے تو بول دیا جاتا ہے لائٹ کیمرہ اور شروع ہو جا بھائی اور اگر میں تو اتنا پڑھانا ہے ریکٹر میں تو چاہ گھر پھر تاپ رہے تیرے جیسے سمجھ میں آرا کی نہیں آرا یس یا نو اور پانچ سال بعد جب نیتا جی کا ٹک ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو جنتا بھی بولتی ہے ایکشن ہلو لے لے کر کے جھنڈے اور بینر آ جاتے ہیں ہمیں بٹ دو اور جس نے ایکشن